السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم نبیم رضا راغرین دبا خانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے باتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستوں بہت سے لوگوں نے کولز کیا ہے کمنٹ کیا ہے کہ حکیم جی ٹائگر بام کی طرح بام کیسے بنائیں مطلب ٹائگر بام جیسا بام ہم گھر پہ کیسے تیار کریں جو بلکل ٹائگر بام کی طرح کام کریں یعنی ٹائگر بام کیا کام کرتا ہے ٹائگر بام آپ لوگ جانتے ہیں سمبھو کرنے کا ٹائم پڑھانے کے لیے آلائے تناسل کے نچلے اس حصے پر تھوڑا سا اس کو لگاتے ہیں پھر بعد میں پندرہ بیس منٹ کے کپڑے سے ساف کرنے کے بعد ہم بستر جب ہوتے ہیں تو لوگ ٹریول کرتا ہے سمبھو کرنے والا ہوئی ہوتی تو آج ایسا ہی ٹائگر بام کی طرح بام بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ بنائیں گے اپنے گھر پر اور استعمال کر کے ٹائگر بام جیسا فائدہ آپ حاصل کر لیں گے تو اس میں کون کون سے چیزیں آپ کو لینی ہے کس طرح سے آپ کو ٹائگر بام کا فارمولا ٹائگر بام کی طرح بام تیار کرنا ہے وہی ساری باتیں کر لی جائیں لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تا ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے بہت جلی سے آپ لائک کر دیں اور چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمینت کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہماری دیگہ ہی جانکہ رہے آپ کو کیسی لگی چلی شروع کرتے ہیں کس طریقے سے آپ کو ٹائگر بام کی طرح بام تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس میں لینا ہے دس گرام کی ورسلین کی ڈبی اور دوسری چیز آپ کو لینی ہے اکر کرہ ایرانی پانچ گرام اور تیسری چیز آپ کو لینی ہے پیپل منڈ کا ٹیل پانچ گرام اب کرنا کیا ہے آپ نے جو اکر کرہ لیا ہوا ہے پانچ گرام اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکہ ہوتا ہے باریک سا چھلکہ آپ اس کے اندر سے اوپر سے اتار لیں اتارنے کے بعد میں آپ اس کے اندر کی لگڑی کو باریک باریک پیس کے پورٹر تیار کر لیں اور کپر چھل کرنے کے بعد میں یہ پورٹر آپ نے بیسلین کے اندر شامل کرنا ہے اور پانچ گرام جو پیپر منٹ کا تیل آپ نے دیا ہوا ہے آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے آپ ان سب کو مکس کرنا تو یہ آپ کا ٹائگر بام سے بھی زیادہ ہیوی کام کرنے بام تیار ہو چکا ہے اور اس سے آپ کی قریب آٹھ ڈبی جو ٹائگر بام کی ہوتی ہیوی اس طرح کی تیار ہو جائیں گی اور دوستو یہاں پر ایک اور گزارس میں کر دوں کہ جو بندے آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ ہمیں پہلے کولز کر کے تھے کہ ہتیم جی ہم کوئت ہیں ہم افریقہ ہم سعودیہ ہم تک دوائی آپ پہنچا دیں تو بھائی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انٹر میشنل بھیدنے کے لیے مطلب ادر کنٹری بھیدنے کے لیے سرویس میرے یہاں سے احتار ہو چکی ہے خون پارسل آؤٹ 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 این واچ ساپ کرتے ہیں کہ حکیم جی دس دن سے کول کر رہا ہوں بیس دن سے کول کر رہا ہوں دو مہینی سے کول کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے خوب زیادہ بے چین ہوں لیکن آپ سے بات نہیں ہو پائیں گے تو ان بندوں سے میں دو بات کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صبح نو بجے سے شام چھے بجے کے بیچ ہی بات کریں گے تب ہی میرے ساتھ بات ہو پائے گی اچھا بندے کرتے کیا کرتے یہ ہے کہ آپ نے ایک یا دو بار تین بار کول ٹرائی کیا پھر اس کے بعد میں کول نہیں کیا تو اس طرح سے اگر آپ چاہتے ہو میرے ساتھ بات کرنا تو ضرور آپ کی مہینہ دو مہینہ بات نہیں ہوگی یا مجھے نہیں مانم کب تک بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیر گھنٹہ دو گھنٹہ میرے نمبر کو آپ برابر ٹرائی کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کی بات میرے ساتھ بہت جلد ہو جائے اور اگر آپ کا نمبر میں نے نوٹس کر لیا کیونکہ بار بار آپ کول کر رہے ہیں تو آپ کا نمبر میرے نظروں کے سامنے آ جائے گا نوٹس کرنا ایک ٹارک نہ کر دوں گا تو جب آپ کا نمبر میں نے نوٹس کر لیا تو آپ کو میری طرف سے کول بھی جا سکتی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ برابر آپ گھنٹہ ڈیر گھنٹہ کول کرنے کا پریانس کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگری جانکاری پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ضرورت مند حضرات ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ ضرورت مند حضرات کی پریشانیاں دور ہو جائے میرے اور آپ کے ایک شیئر کے ذریعے تو اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا میرا بھی بھلا ہوگا کیونکہ ہر ایک بندہ جس بندے تک یہ ویڈیو آپ کے شیئر کے ذریعے پہنچ جائے گی وہ بندہ میرے اور آپ کے لئے دعائے کرے گا تو میرے اور آپ کے لئے بس یہی کافی ہے چلیے بہت جلد ملتے ہیں اندہ نسخے کے ساتھ بہترین تجبیز کے ساتھ آپ میرے ساتھ برابر بنے رہیں برابر سپورٹ کر کے رہیں آپ کی سپورٹ کی مجھے بے انتہا ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ